روٹے ہوئے بابر آزم کے دوبارہ کپتان بننے کی کہانی کس کے کہنے پر کن مطالبات پر بابر آزم نے کپتانی قبول کی بابر آزم کو کپتان بنانے کی باتیں کئی دنوں سے ہو رہی تھی نئے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی ہر حال میں انہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتے تھے بابر آزم اپنے ساتھ ہونے والے گھٹیا سلوک کی وجہ سے یہ ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس لیے تو مطالبات کی ایک لمبی فہرست سامنے رکھ دی کہ یہ کیسے قبول کریں گے جس میں کچھ تو بورڈ نے مان لی لیکن کچھ کو ماننے کے لیے وقت مانگ لیا جس پر بابر آزم اپنے والد کے پاس پہنچ گئے کہ ابو جی اب آپ بتائیں میں کیا کروں کیونکہ بابر آزم اپنا ہر فیصلہ انی سے پوچھ کر ہی کرتے ہیں آزم صدیق صاحب نے بھی بابر آزم کو یہاں پر ایک بہترین جملہ بولا بابی پتر سب سے بڑھ کر پاکستان ہے تم کو انکار نہیں کرنا چاہیے یہ سن کر بابر آزم نے بورڈ کو ہاں میں جواب دے دیا یوں پھر وہ بریکنگ نیوز سامنے آگی جس کا سب کو انتظار تھا اور بابر پھر سے کپتان بن گیا لیکن اس سب میں شاہنشاہ فریدی کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئے کیا بابر اماد وسیم اور محمد آمر کو ٹیم میں رکھے گا اور کیا شاہین کو ٹیم سے بھی نکالنے کی تیاری کر لی گئی ہے یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یو ڈیو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں شاہین شاہ فریدی کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا پہلے تو ایک بیٹسمن بولر سے اچھا کپتان ہوتا ہے یہ کہہ کر کپتانی سے ہٹا دیا گیا جب ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ بابر آدم کو دوبارہ کپتان بنایا جانے لگا ہے تب پی سی بی کو خیال آیا کہ موجودہ کپتان کو بھی تو اعتماد میں لینا چاہیے شاہین کو پہلے سے ہی علم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے وہ تو خود ہی مصطافی ہونے کا بھی سوچ رہے تھے لیکن قریبی لوگوں نے روک دیا اس لیے تو بورڈ کے رابطے پر ذہنی طور پر تیار نظر آئے انہوں نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کی جو مرضی وہ کریں جس پر اب باتیں یہ شروع ہو گئی ہیں کہ شاہین کی فٹنس کو بچانے کے لیے ان کو اور اچھا بولر بنانے کے لیے کپتانی سے ہٹایا اب نیوزی لینڈ کے خلاف شاہین کو ٹیم سے باہر کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں روٹیشن پالیسی کو اپنایا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کھلانیوں کو آزمایا جا سکے اور خاص طور پر فاس بولرز کو آرام فراہم کیا جا سکے گا فاس بولرز شاہین شاہ فریدی کو بھی ریٹیشن پالیسی کے تحت کھلایا جائے گا مطلب شاہین کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں پی سی بی کو شاہین سے مسئلہ کیا ہے پہلے تو کپتانی سے اٹایا رسٹ دینے کا سوچ رہے ہیں اور تو اور شاہین کے نام سے جالی سٹیٹمنٹ بھی ویب سائٹ پر لگا دی جس پر شاہین نے سخت احتجاج کیا اور کہا کہ اب پی سی بی سوشل میڈیا پر اس کی تردید کرے مگر قریبی شخصیات نے تنازہ کھڑا ہونے کی خدشے کی وجہ سے انہیں باز رکھا جبکہ پی سی بی نے وائٹ بال کپتان کی تبدیلی اسٹریٹیجک اقدام قرار دے دیا ہے بابر آزم کے پاس بھی شاید یہ آخری موقع ہے خود کو لیجنڈ ثابت کرنے کا کیونکہ بابر کو اس موجودہ ٹیم سے پرفیکٹ ٹیم کبھی نہیں مل سکتی اماد وسیم، محمد آمر، شاہین شاہ افریدی جیسے لوگ ہیں اس میں بابر آزم کو اب اماد اور آمر کو ٹیم سے نکالنا نہیں ہے بلکہ ان کو ٹیم میں رکھنا ہے تو کرو بابر خود کو ثابت اور جیتو یہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ بابر آزم خود کو منوا پائے گا اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں